بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش آمدید اس ویڈے میں ہم آپ کے ساتھ سبتمبر کی دوسرے ہفتے کی تیس سے زائد اہم ترین پاکستان اور انٹرنیشنل کرنڈ افیر شیئر کریں گے پی ڈی ایف ایل کی ڈاؤن لوڈ لنگ آپ کے ساتھ ویڈیو ڈسکرپشن میں شیئر کر دی گئی ہے پر یہ پی ڈی ایف ایل پاسورٹ پروٹیکٹڈ ہے پاسورٹ کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے آپ نے دونوں پارٹس کو ویڈیو میں فائنڈ کرنا ہے اور پھر ان دونوں پارٹس کو آپ نے سیکوینس وائز کمبائن کرنا ہے سارے جو ورڈز ہیں وہ سمال لیٹرز میں ہوگے کوئی بھی ورڈ کیپٹل لیٹر میں نہیں ہے وہ دونوں پارٹس کو کمبائن کرنے کے بعد پاسورٹ کام کرے گا کوئین ایلیزیبیت 2 سٹیٹ فنرل ویل بی ہیلڈ آن کوئین ایلیزیبیت کا سٹیٹ فنرل فنرل کہتا ہے بسیکلی جنازے کو لیکن ان کے ہاتھ تو جنازے کا کنسپٹ نہیں ہے لیکن گیدرنگ ہوگی سٹیٹ فنرل یعنی کہ سٹیٹ لیول پر ان کا جنازہ وہ کیا جائے گا سو یہ کب کیا جائے گا ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی سپتمبر 1922 کو ان کا سٹیٹ فنرل کیا جائے گا ان کی موت 8 سپتمبر 2022 کو ہوئی تھی وہ لانگیسٹ لیونگ اور لانگیس رینگ بریٹش منارش تھی کوئین ایلیزیبیت 96 سال کی عمر میں بالمورال کیسل ان سکوٹ لینڈ میں ان کی موت واقع ہوئی جب ان کا سٹیٹ فنرل کر دیا جائے گا اس کے بعد ان کو کس جگہ پر دفنایا جائے گا ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی سینٹ گورج چیپل سینٹ جورج چیپل جو کہ ونزڈر کیسل انگلینڈ میں واقع ہے وہاں بر ان کو دفنایا جائے گا اور اس چیپل میں ان کے شوہر بھی دفنایا جائے ہیں کوئین ایلیزیبیت کی جو فنرل ہوگی لندن میں اس میں پاکستان کو کون رپریزنٹ کرے گا ان گیون آپشنز میں سے آپشن ہے پرائم منسٹر شاہباز شریف پرائم منسٹر شاہباز شریف ستارہ ستمبر 2022 کو لندن کے لیے روانہ ہوئے اور وہ انیس سپتمبر 2022 کو کوئین ایلیزیبیت کی فنرل میں شامل ہوں گے پاکستان ریلویز کا جو موجودہ خسارہ ہے وہ کتنے بیلین تک جا پہنچا ہے ان گیون آپشنز میں سے آپشن بھی روپیز ترٹین بیلین تک یہ خسارہ جا پہنچا ہے اور اس خسارے کو ختم کرنے کے لیے اور ریلویز کو اپنے پیروں پر خود کڑا ہونے کے لیے پندرہ سے بیس سال مزید لگیں گے جس کے بارے میں فیڈرل منسٹر فور ریلویز خواجہ شاہد رفیق نے بتایا کب گوگل نے پاکستان میں جو سیلہ آپ سے متاثرین لوگ ہیں ان کی لیے ریلیف فنڈ جمع کرنے کے لیے انٹرنیشنل اپیل کی ان گیون آپشنز میں سے آپشن بھی ستمبر ٹویل ٹویٹی ٹویٹی سیکنڈ کو گوگل کی جتنے بھی بلین یوزرز ہیں ان سے گوگل نے اپیل کی کہ آپ ڈالر فیفٹین ڈالر ٹویٹی فائب اور ڈالر فیفٹی ای جتنا آپ سے ہو سکے آپ ڈونیٹ کریں فور دفلوڈ ویکٹمز ان پاکستان کے لیے کب ٹویٹی سیون is going to be held from 6 to 18 نومبر 2022 کب یہ کلائمیر چینج ریلیڈیڈ کانفرنس ہوتا ہے سو ٹویٹی سیون یعنی کی یہ اس کا ٹویٹی سیونت ایڈیشن ہے یہ چیز سے اٹارہ نومبر دو آزار بائیس تک کس ملک یا کس شہر میں منقید ہوگا ہے ان کی ون آپشنز میں سے آپشن دی شرم الشیخ ایجپٹ شرم الشیخ یہ ایجپٹ کا شہر ہے اور اس میں ٹویٹی سیونت سیشن آف دا کار ٹویٹی سیون یعنی کی کانفرنس آف دا پارٹی وہ منقید ہوگا اور اس کی جو پیرنٹ آرگنیزیشن ہے جو کہ اس کو منقید کر رہی ہے وہ یونائیٹی نیشنز ہے پنجاب گورنمنٹ has decided to give the government land in dish to 20,000 former for five years پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ لینڈ ہے ان کیون آپشنز میں سے جس علاقے میں سو وہ 20,000 فارمرز کو دے گا for three years ان کیون آپشنز میں سے آپشن بھی چولستان کا جو لینڈ ہے وہ گورنمنٹ آ پنجاب نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ 20,000 فارمرز کو ملے گی for the year of five years اور اس کا فیصلہ 16 ستمہر 2022 کو ایک میٹنگ منہ کی دوی تھی جس کی چیئر یعنی کی جس کے ہیڈ چیف منسٹر پرویز الہی تھے سو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا which country to hold the 20,22 سیو سمیٹ کس ملک نے میزبانی کی دوہزر بائیس کے شنگائی کوپوریشن اور ارگنائزیشن سمیٹ کی ان کیون آپشنز میں سے آپشن ہے اوزباکستان اوزباکستان کے شہر سمرکند میں 22nd one annual summit of head of states یعنی کی دوہزر بائیس کے سیو سمیٹ وہ منعقید ہوا پندرہ سے لے کے 16 ستمبر 2022 تک اوزباکستان نے چیئرمنشپ لی تھی تاجکستان سے سبتمبر 17 2021 کو ایران افیشلی جوائن شنگائی کوپوریشن اورگنائزیشن آن پچھلے سال 2021 میں ایران نے اپنے ڈاکومنٹ جمع کیے تھے یعنی کی افیشل پروسس شروع ہو گیا تھا اب ایران نے افیشلی اس کو جوائن کر لیا یعنی کی وہ ممبر بن چکا ہے سو کب ایران نے افیشلی اسیو کو جوائن کیے سو آپشن بھی 16 ستمبر 2022 کو ایران نے اس کو جوائن کیا اور جتنے بھی پرٹیسپنٹ تھے 2022 کی ایسیو سمیٹ میں انہوں نے سمرکن ڈیکلیریشن پر ایڈ تی انڈ آف ڈا کانفرنس وہ سائن کیے ایران کی فل ممبرشپ کی انانسمنٹ پریزیڈنڈ آف اوزباکستان نے کی اور جتنے بھی مزید پرٹیسپنٹ تھے یعنی یہ ممبر سریٹ تھے انہوں نے اس فیصلے کو سراحہ 2022 سمیٹ میں چائنہ اور ارشیہ انڈیا ایران ازباکستان کسگستان بیلریس ترگی ازربائی جان کرگستان پاکستان منگولیو تاجکستان اور ترکمینستان نے شرکت کی آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ایران جو پرمنٹ ممبرشپ کا سٹیٹس ہے وہ ابھی ایکٹیو نہیں ہوا ممبر تو بن چکا ہے لیکن ایکٹیو نہیں ہوا ایکٹیو یہ 2023 میں جو سمیٹ ہوگا ایسیو کا اس میں ان کی ممبرشپ وہ ایکٹیو کر دی جائے گی یعنی کہ یہ پرمنٹ ممبر ہوں گے پھر ایسیو کے اب کونسا ملک میزبانی کرے گا ایسیو سمیٹ دو ہزار تائیس کی انگیون آپشنز میں سے آپشن ڈی انڈیا اس پاکستان نے سال دو ہزار بائس کی میزبانی کی سو اب جو یہ میزبانی ہے یعنی کہ جو یہ پریزیڈنسی ہے وہ انڈیا کو چلی گئی ہے اب انڈیا سال دو ہزار تائیس کی لیے ایسیو سمیٹ کی میزبانی کرے گا کونسا ملک نیا اور نوہ ممبر ہے شنگائی کورپریشن اورگنیزیشن کا یہ تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے اس انگیون آپشنز میں سے آپشن اے ایران ایران نے افیشلی جوائن کیا ایسیو کو اور اب ایسیو کے ممبر سٹیٹس کی تعداد وہ نائن ہو گئی ہے جس میں چائنہ انڈیا ایران کسگستان کرگستان روشیا پاکستان تاجکستان اور ازباکستان شامل ہیں بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن پروائیڈز ڈالر ڈیش ملین فور فلورڈ ایفیکٹیز ان پاکستان بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے پاکستان میں جو سہلاب سے متاثرہ لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے کتنی ملین کی رقم انہوں نے پروائیڈ کی ہے سو انگیون آپشنز میں سے آپشن ڈی ڈالر سیون پوائنٹ فائب ملین کی رقم انہوں نے پروائیڈ کی ہے اور یہ زیادہ تر لگائی جائے گی سندھ اور بلوجستان کے لوگوں پر اگارڈنگ ٹو یونیسیف ان اسٹی میٹیڈ ڈیش ملین چلڈرن ہیو بین امپیکٹیڈ بائی سوپر فلورڈ ان پاکستان یونیسیف کے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں کتنے بچے جو ہے کتنے ملین بچے وہ سوپر فلورڈ سے متاثر ہوئے ہیں ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی سکسٹین ملین یعنی کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ بچے جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں سوپر فلورڈ سے اور اس میں سے 3.4 ملین گرلز ان بوئیز جو ہے ان کو نیڈ ہے امیجیٹ لائف سیونگ سپورٹ کی سپتمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیکنڈ پروینشل اسمبلی پاسز لوگل گورنمنٹ بل آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیکنڈ سپتمبر دوہزارے کس میں کس پروینشل اسمبلی لوگل گورنمنٹ بل آف دوہزارے کس اس کو پاس کرے سو ان کی بل آفشنز میں سے آپشن بھی پنجاب نے پی ایم ایل این اور پی بی پی کے اوپوزیشن کے بائی کارٹ کے بعد یعنی کہ وہ اسمبلی میں موجود نہیں تھے پنجاب اسمبلی نے پھر بھی اس بل کو پاس کرایا لوگل گورنمنٹ بل آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی فرسٹ کو فارمر پاکستانی ایلیٹ ایمپیر اسد رہو پاسڈ آوے آن فارمر پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایلیٹ ایمپیر یعنی کہ انٹرنیشنل ایمپیر اسد رہو سو ان کی موت کب واقع ہوئی تو آپشن ہے ستمبر 15-20 22nd کو ان کی موت واقع ہوئی لاہور میں کارڈی ایک ایرسٹ کی وجہ سے یعنی کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے رہو 66 سال کی عمر میں ان کی موت واقع ہوئی انہوں نے 64 تیسٹس میں 139 اوڈی ایز میں ان 20-80-20 انٹرنیشنل میں ایمپیرنگ کی تھی انگلینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان واپس آئی ہے یعنی کہ کرکٹ کہنے کے لئے وہ پاکستان آئی ہے کتنے سالوں کے بعد ستارہ سالوں کے بعد انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم وہ پاکستان آئی ہے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے آخری بار 2005 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا اس کے بعد انگلینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں ہے انگلینڈ کرکٹ ٹیم 15 سپتمبر 2022 کو پاکستان پہنچی اور وہ 7 matches کی سیریز پر مشتمل T20 International سیریز کے لے گی پاکستان میں جو ستمبر 20 سے شروع ہوگی The first day of the high level general debate in the 77th session of the UNGA will be پہلا دن جو ہوگا high level general debate کا 77th session of the United Nations General Assembly کا وہ کب سے شروع ہوگا so option C28 September 2022 سے وہ شروع ہوگا basically جو opening session ہے United Nations General Assembly کا وہ 13 ستمبر 2022 سے شروع ہوگا لیکن جو high level debate ہے وہ 20 ستمبر سے لے 26 ستمبر تک جاری رہی گی اور پاکستان کے پرائم میسٹر شاباز شریف ہو سکتا ہے کہ 23rd ستمبر کو UN کے high level general debate سے خطاب کریں What is the theme of 77th session of the UN General Assembly given options میں سے option A a watershed moment transformative solution to interlocking challenges 2022nd ان کرکستان تاجکستان border conflict began on 2022 کی جو کرکستان تاجکستان کی border conflicts ہے وہ کب سے شروع ہوئے given options میں سے option C September 14 20 22nd سے یہ border clashes شروع ہوئے 16 ستمبر کی رات کو دونوں parties کے درمیان یعنی کہ دونوں ملکوں کے درمیان cease fire ہوا یہ دونوں agree ہوئے لیکن پھر 16 ستمبر کو conflict escalated ہوئی یعنی کہ پیر سے ایک کی جانب سے وہ خلاف ورزی ہوئی اور یہ جنگ جو ہے یعنی کہ جو border clash ہے وہ ابھی تک جاری ہے ڈی جی پنگ فرسٹ فورن وزیٹ سنس دہ پینڈی میک تو ویچ کنٹری ڈی جی پنگ کا پہلا فورن وزیٹ پینڈی میک کے بعد وہ کیس ملک ہوئے given options میں سے option بھی کزگستان یعنی کہ پینڈی میک کے بعد ڈی جی پنگ نے اپنا پہلا فورن وزیٹ وہ کزگستان کو کیا ہے یہ کافی important point ہے اور اس کے بعد یعنی کہ 14 ستمبر 2022 کو انہوں نے کزگستان کو دورہ کیا پھر 15-16 ستمبر وہ اس پاکستان میں سیو سمیٹ میں موجود رہے اور سال 2022 میں چائنا اور کزگستان 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations اس کو mark کیا ہے US state department approved the potential sale of sustenment and related equipment to Pakistan of dollar dish to maintaining the F-16 fleet پاکستان کی F-16 fleet کو maintain رکھنے کے لئے US state department نے پاکستان کو جو potential sale ہے اس کی sustenning اور related equipments کی اس کی منظوری دی ہے سو یہ سیل ڈالر ڈیش ملین کی یعنی کہ یہ کتنے ڈالر کی ہیں given options میں سے option c ڈالر 450 ملین کی سسٹینمنٹ اور related equipments کی سیل کریں گے F-16 fleet کو maintain رکھنے کے لئے پاکستان کو how many cases of rap of women are reported in پاکستان in August 2022 August 2022 میں پاکستان میں عورتوں کے ساتھ زیادہ دی کہ کتنے cases سامنے given options میں سے option c 71 cases جو ہے وہ صرف اگست 2022 میں سامنے آئے ہیں اس میں 136 cases وہ وومن کے اغوا کے ہیں اور ساتھ ساتھ 114 casual of sexual abuse of children یعنی کہ بچوں کے ساتھ حراسہ کرنے کے ان کے ساتھ زیادہ تھی کہ وہ cases سامنے صرف اگست 2022 میں اور اس کے بارے میں report میں بتایا گیا یہ report اس کے بارے میں research sustainable social development organization and center for research development and communication اور اس میں سب سے زیادہ cases وہ پنجاب میں سامنے آئے پھر اس کی دوسرے نمبر پر سندھ رہا تیسرے نمبر پر کے پی کے اور چودے نمبر پر اسلام آباد اس طرح بلوچستان رہے پانچوے چٹے نمبر پر ریچ گنڈری واندہ اناگروال اوور سکسٹی ورلڈ کپ کس ملک نے جیتا اوور سکسٹی یعنی کہ ساٹھ سال سے زیادہ کے جو لوگ ہیں ان کا اناگروال یعنی کہ افتتائی ایڈیشن کا ورلڈ کپ ان کیون آپشنز میں سے آپشن اے پاکستان پاکستانی اوور سکسٹی ورلڈ کپ جو ہے وہ اپنے نام کیا انہوں نے نیوزیلینڈ کو شکستی فائنل میں جو کہ چودہ سبتمبر 2022 کو انگلینڈ میں کلا گیا یعنی کہ کوینز لینڈ میں کلا گیا نیوزیلینڈ نے پاکستان کو 174 رنس کا ٹارگیٹ دیا تھا جو کہ پاکستان نے 45 اوور میں پورا کرنا تھا اور پاکستان نے وہ پورا کر کے ایناگروال اوور سکسٹی ورلڈ کپ اپنے نام کیا ون گورنمنٹ لانچ اٹس ڈیجیٹل فلوٹ ڈیش بورٹ کب گورنمنٹ نے ڈیجیٹل فلوٹ ڈیش بورٹ کو لانچ کیا انگیون آپشنز میں سے آپشن ڈی سپتمبر 2022 کو گورنمنٹ نے ڈیجیٹل فلوٹ ڈیش بورٹ کو لانچ کیا اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جو ریلیف فنڈ سے وہ کاف استعمال ہوئی ہیں کتنی ریلیف فنڈز وہ استعمال کی گئی ہیں سو یہ نہیں کہ یہ ٹرانسپیرنسی کو پر قرار رکھنے کے لیے ڈیجیٹل فلوٹ ڈیش بورٹ کو بنایا گیا ہے کس کو پوائنٹ کیا گیا ہے پاکستان ٹیم کا مینٹور جو کہ اسٹریلیا میں کیلے چاہے گے اسے انگیون آپشنز میں سے آپشن ہے میتھیو ہیڈن میتھیو ہیڈن جو سال 2020 کا کرکٹ ورلڈ کب تھا جو کہ 2012 میں کیلے گیا تھا اس میں بھی میتھیو ہیڈن پاکستان کے مینٹور رہ چکے اور اب آسٹریلیا میں جو ورلڈ کب سال 2022 کا اس میں بھی وہ پاکستان ٹیم کے مینٹور ہوں گے کس ملک نے جیتا اسیا کب 2022 کا ٹائٹل سو انگیون آپشنز میں سے آپشن سی سری لنکا سری لنکا نے 15th ون ایڈیشن آو اسیا کب کرکٹ ٹورمن یعنی کہ 2022 کا اسیا کب کا ٹائٹل اپنے نام کی انہیں فائنل میں پاکستان کو شکستی 23 رن سے پاکستان فائنلز میں ہوت فیوریٹ گیا تھا لیکن سری لنکا نے بریلین پرفارمنس سے پاکستان کو بیٹ کیا یہ سری لنکا کا 6th ون ٹائٹل ہے جو انہوں نے جیتا 11 ستمبر 2022 کو اور فرس ہے ان ٹی ٹوین ٹی 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 کی موت ہوئی سو یہ تو بنے لیکن officially کب انہوں نے oath لیا یعنی کہ انہوں نے oath لیا پوم فیل سری منی کہتے شاندار سری منی کو سو ان گیون آپ شن میں سے آپشن ستمبر 2022 کو وہ officially پروکلیم ہوئے king